اسلام علیکم آج ہم سیکنڈ یر کی ایکسرسائز 1.3 میں question number 3 solve کریں گے part 1 ہے limit x approach to 0 sine 7x over 7 دیکھیں اس question کو solve کرنے کے لئے ہم یہ فارمولہ استعمال کریں گے یہ دیکھیں فارمولہ کیا ہے limit theta approach to 0 sine theta over theta equal to 1 یہاں دیکھیں تو جو چیز angle میں لکھی ہوئی ہے اسی چیز سے divide کرنا ہے اور وہی چیز 0 کو approach کرے گی یہاں پہ دیکھیں sine 7x ہے angle کے اندر 7x ہے تو نیچے بھی کیا ہونا چاہیے 7x اور limit میں بھی کیا ہونا چاہیے 7x approach to 0 تو دیکھیں ہم نیچے 7x بنانے کے لئے کیا کریں گے 7 سے divide بھی کر دیں گے اور 7 سے multiply بھی اور دیکھیں جب x approach کرے گا 0 کو اگر ہم دونوں سائیڈوں پہ 7 سے multiply کر دیں تو کیا آ جائے گا ادھر 7x آ جائے گا approach to ادھر 7 سے multiply کریں تو 0 دیکھیں جب x approach کرے گا 0 کو تو 7x کس کو approach کرے گا 0 کو تو limit x approach 0 کی جگہ لکھ سکتے ہیں 7x approach to 0 اور یہاں آ جائے گا sign 7x over نیچے صرف x ہے نیچے 7x بنانے کے لئے 7 سے divide بھی کر دیں اور 7 سے multiply بھی کر دیں اب دیکھیں یہ جو شکل ہے یہ والی یہ ساری یہ فارمولہ بن گیا جو چیز angle میں ہے وہی نیچے ہے اور وہی چیز 0 کو approach کر رہی ہے تو اس سارے کی جگہ اس فارمولے کی مدد سے 1 آ جائے گا multiply یہ والا 7 تو equal to 7 یہ اس کا answer ہے پارٹ 2 ہے اس میں لکھا ہے limit x approach to 0 sign x یہ اوپر not ہے اس کا مطلب degree ہے تو sign x degree ہے over x ہے تو دیکھیں اس فارمولے میں اوپر جو چیز ہے وہی نیچے ہونی چاہیے یعنی یہ دونوں same ہونے چاہیے اب یہاں دیکھیں اوپر تو degree ہے لیکن نیچے degree نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے اس degree کو ریڈین میں چینج کر لیں گے تو دیکھیں 1 degree equal ہوتی ہے pi over 180 ریڈین کے ہمیں x degree چاہیے تو ہم دونوں سائیڈوں پہ x سے multiply کر دیں گے تو x1 سے multiply ہوگا تو x degree آ جائے گا equal to اس کو جب x سے multiply کریں گے تو یہ آ جائے گا x pi over 180 ریڈین تو آپ دیکھیں x کے ساتھ کیا چیز اضافی ہے pi over 180 تو نیچے صرف x ہے تو pi over 180 سے ہم divide بھی کریں گے اور multiply بھی کریں گے اور limit بھی اسی طریقے سے بنا لیں گے تو دیکھیں جب x approach کرے گا 0 کو تو اگر ہم x کو دونوں سائیڈوں پہ یہ pi over 180 سے multiply کر دیں تو تب بھی answer کس کو approach کرے گا 0 کو ہی approach کرے گا تو آپ دیکھیں question کیا بن جائے گا limit x approach to 0 کی جگہ یہ چیز آ جائے گی x pi over 180 approach to 0 sine x pi over 180 over نیچے صرف x ہے تو pi over 180 سے divide بھی کر دیا اور pi over 180 سے multiply بھی کر دیا اب دیکھیں اوپر بھی وہی چیز ہے angle میں نیچے بھی وہی چیز ہے اور وہی چیز 0 کو approach کر رہی ہے تو اس سارے کے اوپر یہ formula apply ہوگا تو یہ سارا کچھ اس formula کی مدد سے 1 کے equal آ گیا multiply یہ والا pi over 180 جس سے ہم نے multiply کیا تھا equal to یہ pi over 180 اس کا answer ہے part 3 ہے limit theta pro to 0 1 minus cos theta over sine theta اس میں دیکھیں direct ہم limit put کر دیں تو نیچے sine theta ہے theta pro 0 کو کر رہے تو sine 0 0 ہوتا ہے اس لئے ہم اسے تھوڑا سا simplify کریں گے limit theta pro to 0 1 minus cos theta over sine theta یہ دیکھیں 1 minus cos ہے تو 1 plus cos سے ہم multiply بھی کر دیں گے اور divide بھی کر دیں گے into 1 plus cos theta یہ دیکھیں اوپر sine square ہے نیچے sine ہے تو 1 sine cancel ہو جائے گا 1 sine بچ جائے گا تو یہ آجائے گا limit theta pro to 0 اوپر 1 sine بچے گا اور نیچے 1 plus cos theta اب دیکھیں نیچے سے sine ختم ہو گیا جس کی وجہ سے نیچے 0 آرہا تھا اب اس میں limit put کر دیں تو یہ آجائے گا sine 0 over 1 plus cos 0 sine 00 ہوتا ہے 1 plus cos 01 ہوتا ہے تو اس اوپر والے 0 کی وجہ سے اس کا answer 0 ہو جائے گا part 4 ہے limit x approach to pi sine x over pi minus x اس کو simplify کریں یہ جو pi minus x ہے اسے let کر لیں theta کے equal یہاں سے x کی value نکال لیں تو دیکھیں یہ minus x ہے right side پہ جا کے plus ہو جائے equal to یہ theta left پہ آکے minus ہو جائے یہ x کی value آگئی اب دیکھیں x approach کر رہا ہے pi کو تو ہم نے variable change کر دیا تو variable change کی ہے اس کی limit find minus x تو یہ آجائے گا pi minus x کی جگہ یہ limit put کر دیں تو یہ equal to آجائے theta theta equal to zero تو دیکھیں جب x pi کو approach کرے گا تو theta کس کو approach کرے گا zero کو یہ limit بن گئی اب یہ value ساری یہاں put کر دیں limit x approach to pi کی جگہ آجائے theta approach to zero اور sine یہ x ہے تو x کی equal ہے pi minus theta over pi minus x ہے تو اس کی جگہ آجائے گا theta یہ limit theta approach to zero as it is تو یہ sine pi minus theta یہ equal ہوتا ہے sine theta کے over theta تو دیکھیں یہ فارمولہ بن گیا limit theta approach to zero sine theta over theta یہ کس کے equal ہوتا ہے one کے یہ اس کے answer part 5 limit x approach to zero sine ax over sine bx اس کے اوپر ہم یہ فارمولہ apply کریں اس فارمولے کو دیکھیں یہ لکھا ہے sine theta over theta یعنی جو چیز angle میں ہے وہ اس کے b سے multiply کر دیں تو bx بھی کس کو approach کرے گا zero کو اب یہ ساری چیزیں اس میں لکھ لیں یہ دیکھیں sine ax ہے اس کے نیچے ہمیں ax چاہیے تو نیچے ax بنانے سے divide بھی کریں اور ax سے multiply بھی کریں ایسے ہی نیچے لکھا ہوا sine bx اس کے ساتھ ہمیں bx چاہیے اس سے ہم divide بھی کر دیں اور multiply بھی کر دیں گے تو اس ax کے ساتھ limit آجائے ax approach to zero اور bx والے کے ساتھ limit آجائے bx approach to zero یہاں دیکھیں یہ تو فارمولہ بن گیا limit ax approach to zero sine ax over ax ایسے ہی یہ بھی فارمولہ بن گیا یہ ax اور bx یہ الگ ہے اس میں دیکھیں یہ x سے x cancel ہو جائے گا اب اس سارے کی جگہ تو one آجائے گا multiply a اس سارے کی جگہ بھی اس فارمولہ کی مدد سے one multiply یہ والا b تو اس کا آنسر آجائے گا a over b part 5 limit x approach to zero x over tan x simple سا question ہے limit x approach to zero x over 10 x equal ہوتا ہے sine x over cause x equal to دیکھیں یہ sine over cause لکھا ہو ہے جب ہم اس multiply کی form میں لکھیں گے تو یہ چیز اُلٹ جاتی ہے یہ cause over sine ہو جاتا ہے تو دیکھیں جو cause ہے نا وہ multiply کرنے کے بعد یہ اوپر چلا جائے گا ایسے ہی دیکھیں اگر کوئی بٹے میں نیچے چوتھے نمبر پہ چیز لکھی ہوتی ہے تو اسے ہم اوپر لے جاتے ہیں اسی طرح جو اوپر لکھی ہوتی ہے اسے بھی ہم نیچے لے کے آ سکتے تو یہ question آ جائے گا ہمارے پاس یہ جو cause ہے یہ اوپر چلا جائے گا cause x over یہ جائے گا sine x یہ والا x ادھر نیچے آ جائے گا اب اس کو simplify کر لیں limit x approach to 0 cause x یہ separate ہو گئی اور نیچے بھی آجے limit x approach to 0 sine x over x تو دیکھیں اوپر ہم direct limit put کر دیں cause 0 نیچے formula بن گیا اس کی جگہ آجے گا 1 تو cause 0 1 کے equal ہوتا ہے over 1 تو کیا answer آئے گا 1 part 7 limit x approach to 0 1 minus cause 2 x over x square اس میں بھی دیکھیں اگر direct limit put کر دیں x 0 approach کر رہے نیچے x square تو 0 کا square 0 آجائے تو یہ undefine ہوگئے یہاں ہم double angle کا formula apply کریں گے اس کو simplify کرنے کے لئے دیکھیں 1 minus cause 2 x equal ہوتا ہے 2 sin square x تو یہ آجائے گا limit x approach to 0 یہ 1 minus cause 2 x کے جگہ آجائے 2 sin square x over x square یہ دیکھیں یہ 2 constant ہے اس کو ہم باہر over sin square x اس میں بھی direct limit put کر دیں تو x 0 کو approach کر رہا ہے تو sin square 0 sin 0 0 ہوتا ہے اس لئے یہ undefine ہو جائے گا اس کو بھی simplify کر لیں تو یہ آجائے گا limit x approach to 0 1 minus cause x as it is یہ دیکھیں sin square x ہے اس کی جگہ لکھ square x اس کو simplify کر لیں 1 minus cause square آجائے 1 plus cause x اور 1 minus cause x یہ دیکھیں 1 minus cause 1 minus cause سے cancel اب جو بچ گیا ہے اس میں limit put کر دیں 1 over 1 plus cause x بچ گیا یہ جگہ 1 over 1 plus cause x کی جگہ 0 تو equal 1 over 1 plus cause 0 1 کا equal تو یہ آجائے گا 1 by 2 یہ اس کا answer part 9 ہے limit theta pro to 0 sine square theta over theta دیکھیں اوپر sine square ہے نیچے صرف 1 ہی theta ہے تو اسے ہم separate کر لیں limit theta pro to 0 یہ sine square ہے تو اسے ہم دو بار لکھ لیں ایک sine کے نیچے تو یہ theta آجائے گا ایک sine جو ہے وہ alida ہو جائے اور اس کی limit بھی alida کر دیں اب دیکھیں یہ والا ہے وہ sine جس کے نیچے theta آگیا وہ تو یہ formula بن گیا اس کی جگہ تو answer 1 آجائے اب یہ formula نہیں ہے اس میں ہم limit put ہوگا تو یہ ہمارے پاس zero answer آجائے گا part 10 ہے limit x appropriate to zero secant x minus cause x over x اس میں دیکھیں direct limit put کر دیں تو یہ undefine ہو جاتا ہے نیچے x آجائے 0 آجائے گا تو ہم اسے تھوڑا سا simplify کرتے اس x کو باہر نکال 1 over x ہو minus یہ والا cause limit x appropriate to zero 1 over x اس کے lcm لے cause x lcm آگے 1 as it is minus یہ cause اس سے multiply ہوگا تو cause square بن دے گا یہ 1 over x as it is 1 minus cause square x یہ equal ہوتا ہے sine square x کے over cause x اب دیکھیں اوپر یہ sine square بن گیا اس sine square میں سے ایک sine ہم اس x کے ساتھ بلا لیں گے اور یہ فارمولہ بن جائے گا یہ آجائے گا limit x approved to zero یہ sine square ہے تو ایک sine x کے ساتھ آگیا اور ایک sine cause کے ساتھ رہے گا اس کی limit الگ کر دیں یہ دیکھیں یہ فارمولہ بن گیا تو اس کی جگہ تو one آجائے گا اب یہ فارمولہ نہیں ہے اس میں یہ limit put کر دیں یہ جائے گا sine zero over cause zero equal یہ one آگیا sine zero zero ہوتا ہے over cause zero one تو اب اس zero کی وجہ سے یہ zero ان سے multiply ہو رہا ہے تو اس zero کی وجہ سے یہ سارا answer zero آگیا part eleven ہے limit theta pro to zero one minus cause b theta over one minus cause q theta دیکھیں اس کو simplify کرنے کے لئے ہم یہاں بھی half angle کے فارمولے apply کریں دیکھیں one minus cause two theta یہ equal ہوتا ہے two sine square theta کے یہ double angle کا فارمول ہے ہمیں چاہیے one minus cause p theta تو دیکھیں ہمیں یہ two نہیں چاہیے ہم کیا کریں گے angle میں two سے divide کر لیں تو یہ آجائے گا one minus cause اس two theta کو two پر divide کریں تو صرف theta آجائے equal to two sine square theta by two تو دیکھیں اب اس theta کو ہم p theta اور q theta سے replace کر دیں گے تو ہمارے پاس ان کے formula آجائیں گے تو پہلے ہم p theta سے replace کرتے ہے theta کو one minus cause is theta کی جگہ p theta آگیا equal to ادھر بھی آجائے two sine square p theta by two ایسے ہی q theta کے لئے one minus cause q theta equal to two sine square q theta by two اب یہ formula ہم نے یہاں put کرنے limit theta to zero one minus cause p theta کی جگہ آجائے گا two sine square p theta by two اور اس کی جگہ آجائے two sine square q theta by two یہ two سے two cancel ہو جائے گا limit theta pro to zero sine square p theta by two over sine square q theta by two اب دیکھیں ہمیں یہ formula چاہیئے یہاں limit theta pro to zero sine theta over theta equal to one یہ formula ہم نے یہاں پہ بنانا ہے تو دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے p theta by two یہ ہمیں اس کے نیچے بھی چاہیئے اور 7 بھی جائیے یہ sine square ہے تو اس لئے p theta by two کا ہمیں whole square چاہیئے تو ہم کیا over sine zero zero ہوتا ہے اس لئے اسے simplify کر لیں یہ one over sine cube اسے الگ کر لیں یہ جو 10 theta ہے اسے لکھ سکتے ہیں sine theta over cos theta minus یہ sine cube ہے ادھر بچ گیا one over cos theta minus one limit theta pro to zero یہ دیکھیں اوپر sine ہے نیچے sine cube ہے تو ایک sine cancel ہو جائے گا نیچے صرف sine square آج جائے گا اور یہاں پہ ہم lc لے لیں g cos theta تو اوپر آئے گا 1 minus cos theta limit theta pro to zero یہ دیکھیں یہ sine square ہے اس کی جگہ لکھ سکتے ہم 1 minus cos square اور یہ 1 minus cos theta over cos theta as it is